امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وحی کی بندش جی ہاں وحی کی بندش مطلب کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی آنا روب گئی یعنی بند ہو گئی تو چلیے اس قصے کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی یہ بات کی وحی کتنے دنوں تک بند رہی تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نکل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی اور سارے پہلوں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجعہ بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش تین سال یا دھائی سال تک رہی تو یہ قطعاً صحیح نہیں البتہ یہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں وحی کی اس بندش کے ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضین و غمگین رہے اور آپ پر حیرت و استجاب تاری رہا چنانچہ صحیح بخاری قطاب التابیر کی روایت ہے کہ وہی بند ہو گئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ آپ آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نمدار ہوتے اور فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رسول برحق ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا استراب تھم جاتا نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی بندش تور پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبریل علیہ السلام نمدار ہو کر پھر وہی بات دہراتے یہ صحیح بخاری کتاب التابیر باب اول مابدی بارسور صلی اللہ علیہ وسلم روائے سالتہ میں دس سو چونتیس پر موجود ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یعنی وحی کی چند روز بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف تاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے یہ فتح الباری میں موجود ہے چنانچہ جب حیرت کی سائے سکڑ گئے حقیقت کے نکوش پوختہ ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا بزرگ و بردر کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناپل ہے اور اس طرح وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق و انتظار اس بات کا زابن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے تو حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرہ میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو انہوں نے چادر اڑھا دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایوہر مدسر سے ولروجزہ فحاجر تک نازل فرمائی پھر یعنی نزول وحی میں غرمی آگئی اور وہ پیا پے نازل ہونے لگی یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب دو سات سو تیتیس میں موجود ہے اس روایت کے بعد ترک کے آگاز میں یہ اضافہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہرہ میں اعتقاف کیا اور جب اپنا اعتقاف پورا کر چکا تو نیچے اترا پھر جب میں بطن وادی سے گزر رہا تھا تو مجھے پکارا گیا میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا کچھ نظر نہ آیا اوپر نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کی وہی فرشتہ تمام روایات کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے تین سال ہرہ میں ماہ رمضان کا اعتقاف کیا تھا اور نزول وحی والا رمضان تیسرا یعنی آخری رمضان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اعتقاف مکمل کر کے پہلی شوال کو صویرے ہی مکہ آ جاتے تھے مذکورہ روایہ کے ساتھ اس بات کو جوڑنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یا ایوہ المدسر والی وحی پہلی کے دس دن بعد یکم شوال کو ناظر ہوئی تھی یعنی بندش وحی کے کل مدس دس دن تھی اب ہم سلسلہ بیان سے ذرا ہٹ کر یعنی رسالت و نبوت کی حیات مبارک کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کے اقسام ذکر کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ نے وحی کے حسبزیل مراتب ذکر کیے ہیں پہلا ہے سچا خواب اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی دوسرا ہے فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی دیئے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھوکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا پورا حاصل کر لے پس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کے معاصیت کے ذریعے تلاش کرو کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا تیسرا فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی گھنٹی کے طرح آتی تھی وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی تو سخت جارے کے زبانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی ایک بار اس طرح وہی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھی تو ان پر اس قدر غرہ بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا ان کو کچل جائے گی پانچمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالی کی محضبِ معاشیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کرتا تھا یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ پیش آئی جس کا ذکر اللہ تعالی نے سور نجم میں فرمایا ہے چھتا وہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میراج کی رات نماز کی فرزیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالی نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے ساتھوہ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجاب میں رہ کر برائے راست گفتگو جیسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی تھی وہی کی یہ صورت موسیٰ علیہ وسلم کے لیے نصے قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت یعنی قرآن کی بجائے میراج کے حدیث میں ہے بعض لوگوں نے ایک آٹھویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے یعنی اللہ تعالی رو در رو بغیر ہجاب کے گفتگو کرے لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا آیا ہے یہ قصہ زادر ماد ایک شلیس اٹھارہ پہلی اور آٹھویں صورت کے بیان میں اصل عبارت کے اندر تھوڑی تلخیص کر دی گئی ہے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیجئے شکریہ جزا کر اللہ